اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد دوستو میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آج کل شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کو رات کو یعنی کہ بارات سے ایک دن پہلے رات میں دولے کے ہاتھ پہ جو ہونے والا دولا ہے اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی جاتی ہے اب جو ہے بہت ساری جگہ پر یہ رواج ہے جو لوگ مسئلے کو جانتے ہیں کہ جو ہے مرد کو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے تو وہاں پر کیول ایک انگلی پر عورتیں مہندی لگاتی ہیں چھوٹی انگلی پر اور وہاں کا رواج یہ ہے کہ اگر مہندی نہیں لگائی چھوٹی انگلی پر تو نکاہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور بیوی محبت نہیں کرے گی دونوں میں بنے گی نہیں دونوں میں ہمیشہ جھگڑا رہے گا اب اگر کسی بیچارے نے نہیں لگائی انگلی پر بھی تو جہاں میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو انہوں نے انگلی پر مہندی نہیں لگائی تھی اس لئے ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں آئیے پورے مسئلے کی وضاحت میں کروں گا آپ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ حضرات مہندی چاہیں پورے ہاتھ پر لگائی جائے یا ایک انگلی پر لگائی جائے یہ مرد کے لئے ناجائز ہے مہندی یہ عورتوں کے لئے زیور ہے یہ عورتوں کے لئے ہیں کہ مہندی لگا کر کہ عورتیں اپنے ہاتھ پیروں کو خوبصورت بناتی ہیں اور عورتوں کو لگانا بھی چاہیے اور جہاں پر یہ رسم و رواج ہے کہ اگر چھوٹی انگلی پر مہندی نہیں لگائی تو پھر نکاہ بھی سی نہیں ہوگا اور دونوں میں محبت نہیں ہوگی یہ ان کی گڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں اس مہندی سے نہ تو نکاہ کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شہر اور بیوی کی محبت کا کوئی تعلق ہے ارے آپ یہ سوچئے کہ ناجائز کام کرنے کے بعد میں میاں بیوی محبت پیدا ہوگی میاں بیوی محبت پیدا ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے سے اور ایک دوسری کے حقوق ٹائم پر ادا کرنے سے نہ کہ مہندی لگانے سے اب آپ بات سمجھ گئے پوری طریقے سے کہ جس طرح سے ایک پورے ہاتھ پر لگانا ناجائز ہے اسی طرح سے انگلی پر بھی لگانا ناجائز ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اگر آپ پوری بوتل شراب کی پیئیں گے تو حرام ہے اور ایک دو گھونٹ مار لیں گے تو یہ جائز ہے نہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے اسی طرح سے پورے ہاتھ پر مہندی لگائی جائے یا ایک ناخون پر مہندی لگائی جائے یہ ناجائز ہی ہے مرد کے لیے بات آپ سمجھ گئے مجھے امید ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ اپنی خوشیوں میں سنتوں کا خاص خیال رکھیں اور جو ہے اپنی خوشیوں میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں خوشی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے ہی منانی ہے نہ کہ ہم اپنی خوشی میں سب کچھ بھول جائیں السلام علیکم